انسانی حقوق کے عالمی تنظیم انٹرنیشنل پیپلز ٹرائبنل آن ہیومر رائٹس اینڈ جسٹس نے گزشتہ دسمبر میں فیکٹس انڈر گراؤنڈ انوان کے تحت ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کشمیر کے تین اسلاح میں اجتماع قبروں کو دریافت کیا ہے جن میں وہ لوگ دفن ہیں جنہیں فرضی جڑپ یا دورانی حراست حلا کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق ان قبروں میں دو ہزار نو سو افراد دفن ہیں جن میں دو ہزار سات سو نامعلوم افراد ہیں تنظیم نے ریپورٹ کو ریاستی حکومت سٹیٹ ہومر رائٹس کمیشن اور بھارت کے قوم انسانی حقوق کمیشن کو بھیجا اور ان سے اس معاملے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ریاست جمع کشمیر میں لاپتہ افراد کے لواقعین کے انجمن اے پی ڈی پی نے لاپتہ افراد سے متعلق کئی برسوں سے کافی ڈیٹا جمع کیا ہے اور انجمن کے خیال ہیں کہ ان لاپتہ افراد اور نامعلوم اجتماع قبروں میں ایک گہرا تعلق ہیں اگر ہم دیکھیں کہ جو لاپتہ جو لوگ یہاں ہوئے ہیں تقریباً آٹھ ہزار سے زیادہ نائنٹین نائنٹی کے بعد اور گورنمنٹ نے بھی یہ اگری کیا ہے مانا ہے تقریباً چار ہزار لوگ یہاں مسنگ ہے وہ تو ان کو مسنگ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ پار گئے ہیں تو یہ کورلیٹ کر رہا ہے ابھی یہ ریپورٹ جو بریڈ ایوڈنس کی ریپورٹ جو ہے یہ 55 ریپورٹ کی ہے اور تین ڈیسٹکس کی ہے دس ڈیسٹکس میں اگر ہم اور کر لیں تو ایک ریلیشیب بنتا ہے جو یہ لاپتہ لوگ ہے اور یہ جو اس میں جو ماس گریرز ہیں یا بھی نام کبرے ہیں وہاں پہ تو اسی سلسنے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ انہیں سے انویسٹیگیشن کر لیں بھارتی فوج دعوی کرتی ہے کہ نامعلوم قبروں میں بیشتر وہ لوگ دفن ہیں جو عسکریت پسند تھے اور جو مسلط تصادم کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں ان میں غیر ملکی شدت پسند بھی شامل ہیں لاپتہ ہونے والے افراد کے لواقین حکومت کے اس دعوے کو نہیں مانتے اور اجتماع قبروں میں اپنے عزیزوں کو تلاش کرنے میں مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں میں یہی چاہتا ہوں دیکھیں آپ وسادت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ انہوں نے گورنمنٹ نے چاہے گورنمنٹ نے یا پولیس نے یا چاہے آرمی نے انہوں نے بتایا کہ وہ چار پاکستانی ہیں جبکہ وہ کشمیری ہے ابھی تین کی تو شناکت ہو گئے جیسے کہ دو ایک پلواما کی ہے ایک شپن کی ہے ایک ہمارے بھائی کی ہے ایک چوتھا جو ہے وہ بھی کسی ماں باپ کا بیٹا ہوگا کسی اولاد ہوگا ہمارے جیسے ہی وہی بھی ہوگا میں چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ کم سے کم ایسے بہت سارے ہیں وہاں پہ بھی قبرے ہیں یہاں شہر گاؤں میں گاؤں گاؤں شہر شہر میں ایسی بہت ساری قبرے ہیں جن کا کوئی نام پتا نہیں ہے جن کو پاکستانی بتایا گیا یا جو اناڈینٹیفائی ہے ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ جو قبروں میں جتنے بھی ہے جبکہ ان کا سارا ریکارڈ رہتا ہے پولیس سٹیشنوں میں ہر جگہ رہتا ہے ان کے فوٹوگرافز رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان فوٹوگرافز کو عوام کے سامنے لائے جائے ہیومر ایٹس ووچ کی دوہزہ ساتھ کے ایک رپورٹ کے مطابق اسکری تحریک کو کچلنے کے لیے حکومت بھارت نے کشمیر میں تینات تقریباً ساڑھے چھہ لاکھ سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دیے جس کے نتیجے میں لاپتہ ہونے والے بیشتر افراد کی ہلاکتیں دوران حراست یا فیک انکونٹر میں ہوئی ہیں متاثرہ خاندان کہتے ہیں کہ ان اختیارات کو ختم کرنے سے وادی کے حالات کو اب بھی ابیتر بنایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں اسی جو میجر ملوت رہا ہے جس نے میرے پاپو کوئرسٹ کیا ہے اس نے وہاں پہ یہ بتایا کہ جو پولیس وہاں پہ ایک انویسٹیکیشن ٹیم سیلیکٹ کی گئی کورٹ کی طرف سے تاکہ اس میں اس پہ تو کیس آئی ہی گیا تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ پہ اپیل کی کہ پہلے یہاں کی جو پولیس ہے ان کو بھی سینکشن لینی ہے مجھے اپنے سپاس بلانے کے لئے لیکن یہ کوئی لوجک نہیں بانتا ہمیں پاتا ہے سپیشل پاور کے سیکشن سیون میں لکھا گیا ہے جس میں وہ کچھ بھی کر سکتے جن کی کوئی پوچھتاش نہیں لیکن ان کو جواب دینا ہے میں نہیں بولوں گی کہ میرے پاپا اللہ پتا ہوا یہاں پہ اور بھی لوگ ہو گئے تقریباً آٹھ ہزار لوگ کہ ان کو ان کا جواب دینا ہے اور جو لیگل ایمپونٹی یہ ختم ہونی چاہیے انٹرنیشنل پیپلز ٹرائبینل آن ہومر رائٹس ان جسٹس کا دعویٰ ہے کہ اس نے دو سال تک کشمیر کے مختلف اسلامیں سروے کرا کے اجتماع قبروں سے متعلق یہ جامع رپورٹ مرتب کی ہے اور اے پی ڈی پی کے ساتھ مل کر نو سو چالیس قبروں کی تفصیل جمع کی ہے تنظیم نے یہ رپورٹ ریاستی حکومت کو بھی پیش کی ہے دیکھیں وہ ماس گریوز کو بہت ہی مطلب الگ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش گئی گئی ہے خاص کر ملک کے باہر کیونکہ ان کے ساتھ ایک پولٹیکل اجنڈا جڑا ہوا ہے میں معافی جاتا ہوں یہ کہتے ہوئے لیکن جو لوگ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کہتے ہیں صحیح معنی میں وہ تو زیادہ تر پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اور وہ ان چیزوں کو پولٹسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں تو بالکل تیار ہوں کہ کسی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم اس چیز کو اسٹیبلش کریں کہ وہ کب کے قبریں ہیں اور ان قبروں میں کون ہے جہاں تک میری اپنی جانکاری ہے ان بیس اکیس سال کے عرصے کے دوران بہت سے ایسے ملٹنٹ آئے ہیں اس ریاست کے باہر سے جن کا اتا پتا نہیں ہے میں نے بہت بار یہ کہا ہے کہ اس پچھلے بیس اکیس سال کے عرصے میں لگ بگ کوئی سولہ ایسی نیشنلٹیز ہیں جن کے ملٹنز کو یا تو پگڑا گیا ہے یا مارا گیا ہے اس میں سودان بھی ہے اس میں بوزنیا بھی ہے اس میں روس کا چیچنہ کا علاقہ ہے یہاں تک کہ وہاں سے لوگ آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ یہاں پہ انکاؤنٹرز میں مارے جاتے ہیں ان کو دفنانا ہمارا کام ہے لیکن جب ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کچھ نہیں ہیں نام وغیرہ نہیں جانتے ہیں تو ان کو اسلامی روایت کے تحت پھر مارک بھی نہیں کیا جاتا ان کو اسی طرح سوڑ دیا جاتا ہے میری جانکاری کے مطابق اس میں زیادہ تر قبریں وہ ہیں لیکن اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ کوئی بات ہو یا اس کے خلاف کوئی ایسی ثبوت ہو جو وہ پیش کرنا چاہے کریں ہم سننے کے لئے تیار ہیں حکومت کا موقف اپنی جگہ مگر لاپتہ افراد کے لواقین کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ حکومت خود یا کسی آزاد ادارے سے اس پورے معاملے کی اتحقیقات کرائیں